بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو کیا حال ہیں سب ٹھیک ٹاک ہیں اللہ پاکشو امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں دوستو گھنٹا بج گیا یعنی کہ گھنٹی بج گئی لاو مال ان تھری سیکٹرز سے پوری طرح جڑ جائیں اور پھر دیکھیں ان کا کمال سب پیچھے مارکٹ اور یہ سٹاکس آگے جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم اور لرننگ روز میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چڑھ رہا ہے وائس میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کی بائیسل کال کے ریزلٹ ہیں جو ہم نے اپنے افیشل پریمیم گروپ میں دیئے جی دوستو وہ ایک ہوتا ہے نا بڑے حال میں گھنٹا لگا ہوتا ہے وہ جب بجایا جاتا ہے تو سب الارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ گھنٹی بچ چکی ہے پاکستان سٹاک مارکٹ کے اندر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ کل جو سی پی اینڈیکس کا جو ریڈنگس آئی ہے ڈیٹا ہے وہ ایک تسلی بکش آئی ہے اس نے گھنٹی کھڑکا دی ہے کہ جی آپ لوگ تیار ہو جاؤ انفلیشن ریٹ اب نیچے کی ڈریکشن میں آنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب انٹرسٹ ریٹ بھی آنے والی منیٹری پالیسی میں نیچے آئیں گے انشاءاللہ تو دوستو یہ ایک بہت بڑی خوشکبری ہے اس سے پوری مارکٹ بہتر ہوگی پوری مارکٹ پر پوسٹیم امپیکٹ آئے گا سوائے بینک سیکٹر کے بینک سیکٹر چونکہ انٹرسٹ ریٹ بڑے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ کم ہو تو ان کو نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی بچت کم ہوتی ہے لہٰذا انہوں نے بینکوں نے بڑا کمایا دیکھیں جتنی دیر انٹرسٹ ریٹ یہ بڑھتے رہے ہیں اور ایک ہائی سطح پہ انٹرسٹ ریٹ گئے رہے ہیں آپ کو ہم ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتے رہے ہیں بھائی بینکوں کا پروفٹ بہت زیادہ اٹھا لیں جتنے بینک اٹھا سکتے ہیں جب ان کا دسمبر کلوزنگ کا جو ہے بورڈ میٹنگ سٹارٹس ہونی تھی تو اسی وقت سے ہم نے اس کو اٹھانا شروع کر دیا تھا اور الحمدللہ جو پورے بینک سیکٹر سے ایک تگڑے ہم نے کمائیاں بھی اٹھائی ہیں اور اس کے ساتھ سا ہم نے ڈیورنٹس بھی لیے ہیں اگر میں آپ سے ایسا کہوں کہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں پر کما سکتے ہیں تو یقیناً آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہواپ پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے اپنے پیڈ ویٹس ایپ گروپ اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل ویٹس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کولز ٹارگٹس اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ میں بائی سیل کولز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 3000 روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرننگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسپچول اور ایزی تو انڈرسٹینڈ لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایکسپرٹ ٹریڈر یہ فور منت کا کورس ہے اور اس کی مندلی فیس ہے 7500 روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں کون سا ایسا سٹوک ہے بینک میں مجھے بتائیں جس نے ڈیوڈنڈ نہیں دیا میزان بینک نے ڈیوڈنڈ دیا مسلم کمرشل بینک نے دیا یو بی ایل نے دیا ایچ بی ایل نے دیا فیصل بینک نے دیا بینک الفلاہ نے دیا بینک الحبیب نے دیا بینک آف پنجاب نے دیا کون سا رہ گیا مجھے بتائیں جس نے نہیں دیا سنیری بینک تک نے ڈیوڈنڈ دیا تو دوستو ان کی انڈنگیں بھی دیکھیں لا جواب ہائیسٹ انڈنگ اور ورلڈ جو ایک تھیوری بھی آئی ہے اس کے بارے میں ورلڈ بینک کی جنہوں نے کہ اس کا بتایا کہ جی اپنا بینک جو ہیں پاکستانی بینکوں نے بہت تگڑا پیسہ کمایا بلکہ پوری دنیا کے بینکوں نے کمایا تو دوستو اب ٹائم چینج ہو رہا ہے اب بینکوں سے نکل کے جو ہے اب انویسٹمنٹ آپ دیکھیں گے کہ یہ تین سیکٹروں میں آئے گی جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ ان پر کرزے زیادہ ہیں یہ انٹرسٹ ریٹ چونکہ زیادہ ہے اس مد میں جو یہ ہر مہینے سود پے کرتے ہیں بینکوں کو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اب وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا ان کی بچت بڑھنی شروع ہو جائے گی یہ ہے جی سیمٹ سیکٹر سٹیل سیکٹر اور جو ہے آٹو سیکٹر سیمٹ سیکٹر میں ہے جی چرارٹ سیمر ڈی جی خان سیمر محپلی سیمر پائنیر سیمر اور فوجی سیمر اور سٹیل سیکٹر میں ہے انٹرنیشنل انڈسٹریز انٹرنیشنل سٹیل مغل اتفاق اور آئشہ سٹیل اس کے بعد ہے جی آٹو سیکٹر میں ایچ کار گندارہ انڈسٹری گال سیزیو اور میلر ٹریکٹر آج دیکھ لیں ماشاءاللہ ایچ کار گندارہ انڈسٹری اور گال سیزیو میلر ٹریکٹر چاروں پانچوں نے ماشاءاللہ زبردست پرفارمنس دی ہے اور پروفٹ بھی کمائے ہیں تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پرپس ویڈیو تھی نوٹ بائی سیل کال کچھ بھی خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست ہمیشہ زیادہ اللہ حافظ